چالاک لوملی ایک دیہاتی اپنی لاتھی لیے ہوئے گانے گا تا سنسان سلک پر چلا جا رہا تھا سلک کے کنارے دور دور تک جنگل پھیلا ہوا تھا اور کئی جانوروں کے بولنے کی آواز سلک تک آ رہی تھی تھوڑی دور کاف چل کر دیہاتی نے دیکھا کہ ایک بڑا سا لوہے کا پنجرہ سلک کے کنارے رکھا ہے اور اس پنجرے میں ایک شیر بند یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا اور پنجرے کے پاس آ گیا اندر بند شیر نے جب اس کو دیکھا تو رونی صورت بنا کر بولا دیا تم تو بہت ہی اچھے اور خوبصورت آدمی ہو یہاں بہت سے لوگ گزرے مگر کوئی مجھے اتنا اچھا نہیں لگا تم قریب آؤ اور پنجرے پر لگی زنجیر کھوڑ تو میں بہت پیاسا ہوں دہاتی آدمی در رہا تھا مگر اپنی طریف سنکر پر قریب آ گیا تب شیر نے اس کی اور طریف کرنا شروع کر دی مجھے تم بہت اچھے آدمی معلوم ہوتے ہو دیکھو مجھے کسی نے اس پنجرے میں بند کر دیا ہے اگر تم کھول دو گے تو بہت مہمان ہوگی اس آدمی کو بہت ترس آیا اور اس نے آگے بڑھ کر پنجرے کا دروازہ کھول دیا شیر دھال مار کر باہر آ گیا اور دہاتی پر جھت ارے میں نے ہی تم کو کھولا اور مجھ ہی کو کھانے جا رہا ہے اس دنیا میں یہی ہوتا ہے اگر یقین نہیں آتا تو پاس لگے ہوئے پیر سے پوچھو بھائیہ پیر میں راستے پر جا رہا تھا شیر پنجرے میں بند تھا اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے کھول دو اور میں نے کھول دیا اب یہ مجھ ہی کو کھانا چاہتا ہے اس دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے لوگ میرے پھل کھاتے میں اور میرے سائے میں اپنی تھکن مٹاتے مگر جب ضرورت پڑتی ہے تو مجھ ہی کھاٹ کر جلاک ہی دیتے ہیں مجھ پر ترس نہیں کھاتا شیر یہ سن کر پھر دے ہاتی پر چھتا اس نے کہا ریکھو ابھی کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں اس نے راستے سے پوچھ لیتے ہیں دیکھو کتنی غلط بات ہے کہ شیر کو پنجرے سے میں نے نکالا اور وہ مجھ ہی کو کھانا چاہتا ہے دیکھو یہاں کیا غزب ہو رہا ہے لوگ ہاں بھائی کیا کرے دنیا ایسی ہی ہے مجھ پر چل کر لوگ منزل تک پہنچتے ہیں میں ان کو تھکن میں آرام دینے کے لیے اپنے اوپر سلا لیتا ہوں مگر جب ان کو مٹی کی ضرورت ہوتی ہے تو میرے سینے پر زخم ڈال کر مجھے کھوٹ ڈالتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ میں نے کبھی آرام دیا تھا دہاتی سہن کر ایک قدم پیچھے ہدا تب وہاں ایک لملی کھونتی نظر آئے دہاتی اس کی طرف لکھا اور بولا کہ میں راستے سے جا رہا تھا شیر پنجرے میں تھا اور پنجرہ بند تھا اس نے میری بہت طریف کی اور کہا کہ پیاسا ہوں کھول دو اور جب میں نے اسے کھولا تو یہ مجھ پر چھپٹ پڑا یہ تو کوئی انصاف نہیں اور جب ہم نے پیڑ سے پوچھا تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہی صحیح ہے اور جب راستے سے پوچھا تو وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ شیر کی بات ٹھیک ہے اب بتاؤ میں کیا کروں اچھا میں سمجھ گئی تم پنجرے میں بند تھے اور پھر آیا اور اس نے تم کو ارے نہیں میں نہیں شیر بند تھا شیر کھڑا یہ سب باتیں سن کر یہی سوچ رہا تھا کہ دہاتی کی بات ختم ہو تو اس کو کھا کر اپنی بھوک مٹاؤں لوملی بولی اچھا میں سمجھ گئی تم پنجرے میں بند تھے اور پھر آیا اور اس نے تم کو اوفو راستے نے نہیں میں نے اس کو پنجرے سے پنجرے میں اچھا شیر بند تھا اور راستے نے شیر کو کھول دیا تو تم کیوں پریشان ہو بے میری سمجھ میں کچھ نہیں آرہا کون بند تھا کس نے کھولا کیا ہوا پھر سے بتاؤ شیر میں سوچا بہت وقت برباد ہو رہا ہے وہ یہ کہہ کر وہ پندرے کی طرف گیا اور اندر جا کر بولا تو لوملی نے اگے بڑھ کر پندرے کا دروازہ بند کر دیا اور زنجیر چڑھا دی پھر مر کر دے ہاتھی سے بولی اب تم اپنے راستے جاؤ ہر ایک مدد کے قابل نہیں ہوتا ہے دے ہاتھی میں اپنی لاتھی اٹھائی اور احسان مندی سے لوملی کو دیکھتا ہوا تیز تیز قدموں سے راستے سے گزر گیا